سلام علیکم دوستو اس کو ٹھول لوگ اس کی سیٹنگ کر رہے ہیں دیکھیں ویلڈنگ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم سائٹو پر اس کی ویلڈنگ کرتے ہیں اب اس کا گنیاں رکھ کے چیک کر رہیں گے ہاتھ کی مدد سے کبھی بھی ویلڈنگ کر رہے ہیں تو ہمیشہ ایک طرق سے کریں دیکھیں آئی لیبل سے ہم اس کو چیک کر رہے ہیں کئی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کو چیزوں کو چیک کرتے ہیں پروفیشنل ہوتے ہیں اپنے کام میں ماسٹر ہوتے ہیں تو اس چیز کو چیک کرتے ہیں اب دو پیسو کو آپس میں جوڑ رہے ہیں چاروں طرف سے ٹانکیں ایک ایک ٹانکہ لگا دیئے پھر کہوں گا یہ پروفیشنل ہوتے ہیں اپنے کام میں ماسٹر ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے کام کرنا ہے اب اس کے بعد ہم تیسرا جوڑ لگا رہے ہیں دوسرا سوری تیسرا پائپ ہے اور دوسرا جوڑ لگا رہے ہیں پائپ اٹھا کے دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ جوڑ لگا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو ویلڈنگ کا کام نہائیت ہی مشکل ہوتا ہے کینے کے لیے آسان ہوتا ہے کہ دو ٹانکیں لگا دی لیکن پائپ کی ڈائریکشن سٹیٹ یہ کافی مشکل چیز ہوتی ہے لگڑی کے کام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ پیس وغیرہ نام سے کیلو کی مدد سے لگا سکتے ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا یہ جس پر مشتمل ہوتے ہیں ان کے پائپ وغیرہ اب اس کو چیک کر رہے ہیں نہایت پیچیتا اور نہایت مشکل کام ہوتا ہے اب یہ پائپ کی آئی لیبل سے لیمپ چیک کر رہے ہیں کہ سیدھا ہے کہ نہیں اب دیکھیں نہایت محنت طلب کام ہوتا ہے ہم نے اپنے چینل کو بسی کیا اور ساتھی ساری ہر قسم کی ویڈیوز اچھی ویڈیوز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں جینین ویڈیوز دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ویڈنگ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ آپ اچھا اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے کیمرے کے اس سے پہلے کیمرہ موبائل تھا اس کے لینگس خراب ہو گئے تو اندازہ کریں یہ آنکھوں کے لیے کتنا نفتان دے ہوگا تو کائنڈلی کبھی بھی کام کریں فیال رکھیں انہوں نے دیکھیں جوتے پہنے ہوئے نہایت مضبوط ہیں یہ سپیشل جوتے ہوتے ہیں گلوپس کا استعمال اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ اتنا ہیوی مشین کو نہیں کیا ہوا لو پریشر پر کام ہو رہا اس میں بھی سیٹنگ ہوتی ہے جو آکے چل کے ہم ویڈیوز میں آپ کو بتائیں گے اور اپیشلی ویڈیوز میں ہم آپ کو ڈیٹیل سے سب چیزوں کے بارے میں بتا چکے ہیں پائپ کی ٹھکنس کے بارے میں ڈسکوں کے بارے میں کون چی ڈسک کہاں استعمال ہوتی ہے اس میں صرف کٹنگ ڈسک نہیں ہوتی دس قسم کی ہزار قسم کی ڈسکیں آتی ہیں جس کو ہم ڈیوز کرتے ہیں ہزار قسم سے مراد یہ ایک مثال دی جاتی ہے ویسے تو کافی ساری ڈسکیں استعمال ہوتی ہیں گلینڈرک ڈسک ہے کٹنگ ڈسک ہے بفنگ ڈسک ہے کٹنگ ڈسک ہے ہماری کوشش ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم آپ کو جینئر ویڈیو دکھائیں پھر ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کوشش ہماری یہ ہوتی ہے ابھی ہم لوگ نے اس پر ٹانگ کا فکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو گلینڈرنگ کریں گے تاکہ ٹانگ کے بلکل ڈرپ ہو جائیں اچھا اوپر کی طرف سے ٹانگ کے گز جاتے ہیں اندر کی طرف سے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ پروفیشنل ہوتے ہیں تو باتا ہوتا ہے کہ کس قدر کتنا ٹانکہ لگانا ہے اور کس میں کتنی بفنگ جلے گی ڈسکیں چلے گی یہ نون پروفیشنل اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں ہمارا یہ کیمرے کا لینس کی تھوڑا سا مسئلہ جاتا ہے اس سے ایک کیمرے کا لینس خراب ہو جاتا ہے جس سے کیمرے ہوگیوں بنتی ہیں زوم کریں گے امید دوستو ویڈیو اچھی لگے ہوگی اپنا خیال کریں اللہ حافظ